اچھا سر یہ جو آپ نے شروعات کی بات کی کہ آپ کا ادارہ کی جو شروعات ہوئی وہ جیل سے ہوئی کہ جیل میں جو مسائل ہیں اور واقعی جیل کے بہت بڑے مسائل ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سلام ہے اس بات پر کہ آپ ان مسائل کو اجاگر کریں اچھا سر جب آپ نے یہ شروعات کی تو کیا دیکھا آپ نے جیل کے کیا مسائلیں خواتین کے خاص طور میں بات کر رہا ہوں تو کیا ایسے مسائل ہیں جن کو آپ نے مضالب اس کے بارے میں کچھ بتائیں میرے شکال میں الفاظ کم پڑ جائیں گے جو حالات جس وہاں پر تھے تو اس حالات میں ہم نے بہت زیادہ ایمپرومیٹ کی ہم نے ایک تو ان کو بنیادی سہولتیں پروائیڈ کروائیں گی ایک اچھا انوارمنٹ جیل میں کیا ہم نے جیل میں ایک چھوٹا تھا اسکول بھی بنایا جہاں جو کواتین بیچاری قید ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں تعلیم دی جا سکے ہم جیل کے اندر جو تھوڑا سا پڑا دکھا بندہ ہوتا ہے اسے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ایک قیدی کے بنیادی حقوق کیا ہیں عدالت میں بیل اپلکیشن کیسے فائل کی جائے گی عدالت میں مخدمات میں کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں کیسے لی جاتے ہیں پھر وہ جب اپنے باقی تادی ساتھیوں کو جو آتے جاتے ہیں ان کو بتاتا رہتا ہے تو اس طرح تا ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ زندگی بہتانی پاتا ہے بہترین ہو گیا اچھا سر ایلیگل ایڈ سوسائیٹی جس طرح سے اس وقت بزنس ہمارے ملک کا چل رہا ہے اور ہمارے ملک کے جو بزنسمنے وہ سمجھ لیں کہ کورٹوں کے دھکے کھا رہے ہیں تو ان بزنسمنوں کے لیے بھی آپ لوگوں نے کوئی ورک کیا ہے بھائی سر؟ جو آلٹرینٹ ڈسپیٹ سسٹم جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بیسیکل ہوتا ہی بزنس کمیونیٹی کے لیے ہے کہ خاص طور پر ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں وہ جب تحقیق کرتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ ذرا سا گھبرا جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم انویسمنٹ کریں یا نہ کریں کہ اگر مقدمے میں چلے گئے تو سالوں سال لگ جائیں گے جب انہیں معلوم چلتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسا ہی جارہ ہے جسے نہ صرف ہائی کوٹ نے ریکگنایز کیا ہوا ہے نوٹیفائیڈ کیا ہوا ہے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی نوٹیفائیڈ کیا ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہمارا سینٹر بھی ہے تو وہ پھر ہمیں ایک کانفیڈنس آتا ہے وہ اپنے مسئلے مسائل ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور حمل کرواتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ کانفیڈنچالی کی بات ہوتی کچھ فورین انویسٹر کے ڈیسپیوٹ تھے جو میڈیشن کے ترین حلو ہے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو فورین انویسمنٹ جو ہمارے ملک میں جو آتی ہے اس میں بھی پرابلمس آتے ہیں تو وہ آپ بیٹھ کے اس پرابلمس کو جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کرتے ہیں سر یہ تو بہترین عمل آپ کر رہے ہیں اچھا سر اس کے علاوہ مجھے یہ جو چیزیں آپ نے بتائیں اس کے علاوہ جو لیگل سوسائیٹی کے دوسرا کون سا بار کے سر؟ ہم یہ اس بات پر سٹیڈی کرتے ہیں کہ قانون میں کہاں کہاں پر ایسی گنجائش ہے جس کو اگر ایڈریس کیا جائے تو انصاف لوگوں کو جلدی بن سکتا ہے اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی ذاتی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھا گیا جو ہم نے سٹیڈی کی قوٹوں کے کیس سے کہ ایف آئی آر کرتے میں بھی ایک کافی عرصہ لگ جاتا ہے اور اس ایف آئی آر کے بعد اس خاتون کا میڈیکل کروانا ہوتا ہے وہ میڈیکل کی رپورٹ میں بھی بہت زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے ہم نے جنہ ہاؤسپیٹل اسلام آباد کے ایک ہاؤسپیٹل میں ادارہ بنایا ہے جہاں پر پروسیکوٹر ڈاکٹر اور آئی ایو انفیسٹیکشن آفیٹر ہیں یہ موجود ہوتے ہیں جو کام پہلے آٹھ ڈو مہینے میں لگتا تھا وہ ٹرٹی فور آورت ہو جاتا ہے جو یہ عراسمنٹ اور ریپ کی کیسز ہوتے ہیں اس میں امپورٹ چیز ایفیڈنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیکل ایفیڈنس اور اس کے لئے وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ وقت کے اوپر ہو جائے گا تو یہ چیز کو ہم نے فیلڈ اپ کیا ہے